بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پسند آئے گی آپ آسانی اسے گھر میں بنا سکتے ہیں چلے ویورز اس ٹریسپک آگاز کرتے ہیں ناظرین چکن سیخ کباب بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کا ہم نے باری کیمہ بنا لیا ہے اور اس میں جو مسائلے جائیں گے وہ ہم نے لیا ہے آف ٹیبل سپون سیرہ اور نمک ون ٹیبل سپون حلدی آف ٹی سپون اور خوشک دھنیا آف ٹیبل سپون مسالہ جائے گا اس میں کرم آف ٹیبل سپون سورک مرچس میں آئے ون ٹیبل سپون اور تندوری مسالہ اس میں آف ٹیبل سپون مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ہم نے پیاز کو گرینڈ کر کے اس کا پانی اچھی طرح نکال لیا ہے اور اس میں پیاز ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون لسنہ درک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور ہرہ دھنیا اور پدینہ اس میں شامل کر دی گے اور اب ہم اسے اچھی طرح کر لیں گے اور اسے اچھی طرح چوپر میں ڈال کے مکس کر دیتے ہیں چھوپر میں ڈالنے سے پہلے ہم اس میں ہری مرچیں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کو ہم برائن کر لیں گے جی ناظرین اسے ہم نے مکسر میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے ہمارے چکر میں اچھی طرح مسالے سارے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دیسی گھی اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے ہم نے اس میں فائل پیپر رکھ لیا ہے کیمے میں اور کباب کے کیمے میں اور اس میں ہم نے فائلہ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم اس کو نکال لیں گے جی ناظرین اس طرح کی ہم سٹکس لے لیں گے اور آپ نے اس طرح سے برف کا پانی لے لینا ہے تھنڈا گھو یا تھنڈا ہونا چاہیے اور ہاتھوں کا آپ اچھی طرح گلا کر کے تھنڈے پانی میں اور اس کو آپ نے اس طرح سے گولہ بنا لیں نا اور اس میں آپ نے سٹک ڈال دینی ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھر پانی میں بھگو دینا ہے اور اس طرح سے اس کو اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے بنا لیں نا اور اس طرح سے بنا کر رکھتے جانا ہے موسیقی 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 اس طرح سے نا عبیوز ہم ساری اپنے کباب کی سٹک تیار کر لیں گے اسے ہم نے تیار کر لیے اب ہم اسے فرائی کریں گے پین میں ہم گھی ہلکا سے ڈال دیں گے ہم نے دیسی گھی استعمال کیا ہے اس کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے فلم ہم نے بالکل میڈیم رکھا ہے آپ نے اسے ہلکی آنچ پر فرائی کرنا یہ بھی وز ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اپنے کباب کو اسے فرائی کر لیں گے آج کو ہم نے بلکو سلو رکھنا ہے اس طرح سے ہم نے فرائی کر لینا شوط خمجات میں لے ہم نے فرائی کر رکھنا ہے کباب کو اسے دوسری سائٹ پر فلٹ لیں گے دیکھیں اس کے لئے یاپنے آپ نے اسے دوسری سائٹ پر فلٹیں اس کے لئے موسیقی 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 ماشاءالالالاہ کباب بہت اچھے تیار ہو رہے ہیں اور آپ ایسے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائیں گے ہمارے چکن کباب پکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے مزان ہے میرے چاہدہ مزان ہے نکال لے موسیقی 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 ہم نے دوسرے کباب اس میں پرائی پین میں ڈال دی ہیں ہم نے اسے ہر سائیڈ سے پکانا ہے اور لو فلم پہ پکانا ہے ان کو جلنے نہیں دینا جب یہ اچھی طرح پک جائیں گے پھر ہم آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں ہم نے اس کے اوپر سے اٹھانے اس کو ایسے رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے اٹھائیں گے اور پھر ایسے کر کے نکال لیں گے اس کو تھوڑا پیچھے اٹھائیں گے اس طرح سے اور پھر ایسے کر کے نکال لیں گے اسی طرح سے آپ نے سارے سٹکس اٹھائیں گے تھوڑا سا بیچھے اور اٹھائیں گے چینہ زین ہمارے چکن کباب کی ریسپی تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا کلر آئے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں اسے آپ میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی اور جو لوگ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ہم کا بہت بہت شکریہ آپ اسی طرح سے ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز نہ سکیں یہ میں بس دیکھیں ہمارے لوگ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اندر سے بھی اچھی طرح پکی ہیں آپ اسے پوٹ بنائیے گا انہیں بچوں کو بنا کے دیں انہیں بڑوں کو بنا کے دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل پنجابی دیسی پوٹ پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ آنے والی اور مزیدار ریسپیز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ